تیسری بات بھارت کے سمویدان میں چناوی ویوستہ کو امنٹ کرنا پڑے گا اور دوسرے جو لاز ہے پیپلز ریپیزنٹیشن ایٹ اور ڈیلیمیٹیشن ایٹ کیوں دنیا بھر میں جو سمویدان تدنیوں نے یہ سوچا کہ ایک آدمی کو ایک ووٹ دے دینے سے اس کی ووٹ کی قیمت ایک ہو جاتی ہے ہم بھی اس بات کو مانتے رہے کہ ایک شپراشی کی بھی ووٹ کی قیمت ایک ہے اور راشترپتی کے بھی ووٹ کی قیمت ایک ہے لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ امبانی کے ووٹ کی قیمت اور آدھی واسی کے ووٹ کی قیمت ایک نہیں ہے کیوں ایک نہیں ہے کیونکہ آدھی واسیوں کے سات کروڑ ووٹ میں چار پانچ کروڑ ووٹ خریدنے لائک امبانی کے پاس پیسہ ہے اور ہمارا دیش کا چناوی لاؤ امبانی کے اوپر یہ لیمیٹیشن نہیں ڈالتا کہ آپ پارٹی کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے اور پارٹیوں پر یہ سیلنگ نہیں ڈالتا کہ آپ ایک لیمیٹ کے آگے خرچہ نہیں کر سکتے ہمارے الیکشن لاؤ میں یہ لاؤ نہیں ہے کہ جو چناو لڑ رہا ہے پارٹی اور کینڈیڈیٹ اس کو بجٹ سے پیسہ چناو لڑنے کے لیے ملنا چاہیے یا نیشنل الیکٹورال فنڈ بنا کر جس کو ٹیکس ایزمشن چاہیے وہ وہاں پیسہ دے دے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک یونیفارم فارمولے پر پارٹی اور کینڈیڈیٹس کو پیسہ دیا جاتا ہے ہمارے سمویدان اور چناوی لاؤں میں ہمارے دیش میں اگر کم پرتیشت ووٹ بھی مل جائے لیکن جس کو ایک پرتیشت ووٹ زیادہ ملتا ہے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے اگر آپ نے تین لاکھ ووٹ لیا اور آگے والے کو تین لاکھ ایک ووٹ زیادہ ملا تو ایک ووٹ والا سنسط جائے گا آپ گھر بیٹھو گے جس کو تین لاکھ ایک ووٹ ملا اس کو ایک اون پرتیشت ووٹ نہیں جس کو ایک اون پرتیشت ووٹ نہیں جس کے خلاف ساٹھ ستر پرتیشت ووٹنگ ہوتا ہے مائنورٹی ووٹ والا پارلیمنٹ اور اسیمبلی میں جاتا ہے میجورٹی ووٹ والا گھر بیٹھتا ہے کیوبا میں سولہ ہزار پر ایک ایمپی ہے بریٹین میں نبی ہزار پر ایک ایمپی ہے چائنہ جو لوگ تانترک دیش نہیں اس میں چار لاکھ پر ایک پرتینی دی ہے ہمارے دیش میں ساڑھے تیس لاکھ پر ایک سانسد ہے سوہ تین لاکھ پر ایک ملے ہے اور جب اٹل ویہاری باشپائی کی سرکار تھی اور اس میں ہوم منسٹر اڑوانی تھے انہوں نے دوہزار چوتیس تک سیلنگ لگائی اس کے پہلے دو سو انیس سو چھاتر میں اندرا گاندی گورنمنٹ نے یہ جو ہے وہ سیلنگ لگایا اور میں نام لیے بغیر کہوں گا ہمارے کوئی ایک نیتا تھے میں پونہ میں آیا اس لئے پونہ پیکٹ ہی آدھا گیا ہمارے ایک نیتا تھے جب پونہ پیکٹ پارٹ تھری ہو رہا تھا تب وہ پونہ پیکٹ پارٹ ون پر کتاب لکھ رہے تھے ہمارے ایک نیتا تھے سمانیتے میں ان کو رسپیٹ کرتا ہوں لیکن جب انیس سو چھاتر میں کانوریس نے سیلنگ لگائی کہ دیش میں ایم پی ایم ایل او کی سنگ کیا نہیں بڑھ سکتی اور اس کے بعد سے لے کے جتنی بہوجن بیس پارٹیز ہیں انہوں نے یہ سیلنگ کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹ میں لاکو جو ہے وہ موو نہیں کیا دو ہزار چوتیس تک جب دو ہزار چوتیس کا چناب ہوگا ہمارا سان ست تیس لاک پہ ہوگا ہمارا ایم ایل اے چھے لاک پہ ہوگا تیرہ بھارتی اپریٹنڈ میں سان ست بنے پاس سو ووٹ سے ایم پی جو ہے وہ چھون کر آئے پیتیس ہزار ووٹ ملے اور بھارتی میں بھارتیے جو ہے وہ ایم پی بن گیا ارے ہمارے یہاں تو پیتیس ہزار میں ہمیلے بھی نہیں بنتا ہے یہ سیلنگ دو ہزار چوتیس تک کیوں لگائی ہے اس کو کون ہٹائے گا چوتھی بات جس پارٹی کو کم پرتیشت ووٹ ہے شیو سینہ کو ون پائنٹ سیون پرسنٹ ووٹ تھا اس کے اٹھرا ایم پی آئے بی ایس پی کو چار پرتیشت ووٹ تھا اس کے زیرو ایم پی آئے بی جے پی کو اکتیس پرسنٹ ووٹ تھا اس کے باون پرسنٹ ایم پی آئے یہ کم پرسنٹ میں جاندہ سیٹے لینے والا ایپ پی ٹی پی جو انگریزوں کا سسٹم ہے جو بنگلہ دیش جمائی کا ٹرنیڈیٹ ٹباکوں میں جو گلت چناوی ویوستہ ہے اس کو آپ کیوں کیری کر رہے ہیں ہائیبرٹ سسٹم جس پارٹی کو جتنا پرسنٹ ووٹ اس کے اتنے ایم پی اور ساتھ میں ایپ پی ٹی پی کو لگا دو پی آئر سسٹم کے ساتھ میگالہ شیلان تریپورہ جہاں ایک سٹ دو سٹ ہے وہ واقع بھارتے ہستر پر ووٹ نہیں لے سکتی وہ کانسٹیونسی کو لگا دو اور وہاں ایک ایم پی اور ایم ایلے نہیں کم سے کم دو ایم ایلے اور جو ایم پی جیت کر جانا چاہیے یدی اس پونہ سے اور بارہ متی سے دو ایم پی کر دیئے تو دعوے سے کہتا ہوں ایک دنگر جیت کے جائے گا ایک مہراشہ جائے گا دوسرا دنگر جیت کے جائے گا تو آپ کو پی آئر سسٹم اور ایپ پی ٹی پی کا ہائیبرٹ لانا پڑے گا اس کے بعد میں میڈیا کو آپ کو ریگولیشن لانا پڑے گا یہ ٹیلی ویجن والے ہم دھنے بات دیتے ہیں یہ گاؤں مازا والے ہیں شاید ان کو لگتا ہے کہ گاؤں کی بات ہو رہی اس لئے یہ آئے ہیں لیکن یہاں شہر کی بھی بات ہو رہی ہے اور بھارت کی بھی بات ہو رہی ہے اور دنیا کی بھی بات ہو رہی ہے دھنے بات دو ان کو گاؤں مازا والوں کو آج ہی آئے ہوئے ایسے چینل والے بہت کم آتے ہیں آپ بھی شاید آئے کوئی چینل سے میں آپ کا نام نہیں جانتا ہوں لیکن یہ ارنب گوشوامی بومبے میں بیٹھتا ہے بہت انگلیش میں بولتا ہے ارے ایک بار میرے سے تو بولنا انگلیش تجھے پتا چلے گا ارنب ایک بار میرے سے تو انگلیش بولنا تو ٹائمز آف انڈیا میں وہاں بیٹھا ہوا ہے تجھے اوپن چیلنج کر رہا ہوں میں اگر انگلیش بولنے کا اتنا شوق ہے تو ایک بار ون ٹو ون لانا وہ بجار مت لانا مرگیوں کا بارہ بارہ لوگوں کو بیٹھا کر جو ڈیبیٹ کرنے کا اگر انگلیش میں ڈیبیٹ کرنا ہے اور تجھے لگتا ہے کہ تُو بہت اچھا اینکر ہے تو ون ٹو ون میں ایک بار ویجی منکر سے ڈیبیٹ کر لے پتا چل جائے گا کہ تیرا ریپبلک چینل میں کتنا جو ہے وہ اکل ہے جرنالیزم کا جو ہے وہ تو یہ جو باتیں ہیں یہ میڈیا والے دکھاتے نہیں ہیں آپ نے ایڈوٹائز دیا جس کے پاس پیسہ اس کی ایڈوٹائز ایسا کہا جاتا ہے کہ دس ہزار کروڑ روپے آ کے لئے بی جے پی نے پچھلے چناؤ میں خرچہ کیا ارے امیر اور غریب میں چناؤ ایک دیسے کیسے ہو سکتا ہے امبانی اور عادی واسی کی ووٹ کی قیمت ایک کسی ہو سکتی ہے غریب کے پاس چناؤ لانے کے لئے پیسہ نہیں امیر کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ووٹوں کو خرید سکتا ہے یہ لوگ تنتر کی چناؤی ویوستہ بھارت میں سب سے بڑا دھوکہ ہے سب سے بڑا فراڈ ہے یہ پولا پیکٹ پارٹ فور ہے پولا پیکٹ پارٹ فائی ہے اور جب تک یہ چناؤی ویوستہ رہے گی اچھے لوگ چون کر نہیں جا سکتے شاید سوریش مانے جی کو بومبے میں بیٹھنا پڑے گا پارلمنٹ نہیں جاتا ہوں ان کو بولو صاحب نے بولا اس پر دھیان دینے کو پولا پیکٹ پارٹ فور فائی ہو رہا ہے تو اس لئے بھارت کی چناؤی ویوستہ کو بدلنے کا آمنمنٹ سنبیدان میں لانا پڑے گا تیسری مطور پرن بات ہے چوتھی بات ہمارا سنبیدان اچھا ہے لیکن کچھ انو بہت ہے گورنر کو ہول سول انچارج بنایا ہے پاچویں انو سوچی کا گورنر پاچویں انو سوچی کا ہول سول انچارج ہے لیکن ہم نے دیکھا رائپور میں جب ہم نے ایک لاکھ آدیباسیوں کی جن سبا کی اور آدیباسی کا ایجنڈا لکھا رائپور کے 36 گڑھ کے گورنر رائپور میں اُس دن اپنے گورنر سیکریٹریٹ سے گورنرس آفیس سے گائے بات گورنر کو اتنی چندہ نہیں کہ ایک لاکھ آدیباسی 36 گڑھ سے آئے اور بڑی سنبیدان سمت انہوں نے اپنا ریپریزینٹیشن بنایا اُس کو لے کر ایک گھنٹہ ڈسکس کرنے کا گورنر کو جو ہے وہ چندہ نہیں ہے کیوں ہوتا ہے ہمارا مینسٹر پارلیمنٹ میں جھوڑ بولتا ہے اُس کو ہم سنبیدان میں ہٹا نہیں سکتے ہمارے پریسیڈنٹ اور ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے جوجہ اس کو ہٹا سکتے لیکن پریکٹیکلی ڈیفکلٹ ہے پچاس ایم پی کی سائن لگتی ہے راجز سبا میں سو ایم پی کی سائن لگتی لوگ سبا میں تو اس لئے کانسٹیٹیوشنل آفنسز ایکٹ کی سنبیدان کے تحت سنبیدان کی پوست جو بھی ہو ارے چپرہ سی اگر پاس سو روپے کا غلط کر لے تو اس کو تین سال کی جیل یہ آٹو والا غلط سگنل توڑ دے تو اس کو پاس سو روپے کا چالان اور گورنر اگر سنبیدان کی دھجیا اڑا دے تو مائی میجیسٹی مائی ڈیئر گورنر مائی لارڈ شیف تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو سنبیدان کا یہ دی کوئی انگن کرے گا تو اس کو کم سے کم دو سال کی سجا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ دس سال کی ہونا چاہیے یہ پرویزن کانسٹڈیوشن میں لانا پڑے گا تب جا کے جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز ہے اور اپوائنٹڈ نومینیٹڈ جو ریپریزنٹیوز ہے ان کو یہ ڈر رہے گا کہ نہیں یدی ہم نے سنبیدان کے اندر کچھ غلط کیا تو ہم کو سجا ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہے کچھ جو ہے پارلیمنٹ کے رولز کو بدلنا پڑے گا کیسے بدلنا پڑے گا جو سنسد میں بیٹھے ہوئے ہیں ساڑھے ساتھ سو ایمٹی ہے میں ان کا رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارے سنسد ہے ہم ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب بل آتا ہے تو بل کو پڑھتے بھی نہیں ہیں سنسد اور جب پارٹی کہتی ہے ووٹ کرو تو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بل کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن جو سنسد میں جون کے نہیں گیا ایک ہاتھا ہشار آدمی ہوگا باہر ہوگا اس کو لاو بنانا آتا ہے لیکن وہ سنسد کو بل بنا کر نہیں دے سکتا سنسد اس کے بل کو کنسیڈر نہیں کرتی تو میں پہلا لیڈر ہوں بھارت کا جس نے سنسد بل دیا سنسد کو میں نے کہا کہ جب مجھے سنسد آنا میں آؤں گا اور میں سنسد جاؤں گا میرا سنسد سمیہ جب آئے گا تو میں سنسد جاؤں گا آپ لوگوں کا عاشرواد رہے گا اور جنتہ اگر چاہے گی تو میں سنسد جاؤں گا میرا سمیہ جب آئے گا تو ابھی میں دو سو سٹے لڑا رہا ہوں بھارت میں آل انڈیا پارٹی دے رہا ہوں دیش کو آل انڈیا پارٹی دینا ضروری ہے کانگریس بی جے پی کو الٹرنیٹیو ریجنل پارٹی نہیں آل انڈیا پارٹی ہماری چاہیے کیوں آل انڈیا پارٹی چاہیے کیونکہ بھارت کا سمیدان پورے دیش کے لیے بھارت میں فیڈرل پالیٹی ہے سینٹر سٹیٹ ریلیشنس ہے تو بھی آپ سال نہیں کر سکتے تو سمیدان میں فیڈرل پالیٹی ہے سمیدان دیش کے لیے ہے یومن روش دیش اور دنیا کے لیے ہے سی اسٹی او بی سی ڈی ٹی این ٹی مائنورٹی اس کی پرابلم یہ راشت یہ پرابلم ہے ناشنل پرابلم ہے اور ہمارے سنگتھن پارٹی آریجنل ہماری پرابلم ناشنل ہے ہماری پارٹی آریجنل ہے ہماری پرابلم اور سلوشن ناشنل اور انٹرناشنل ہے ہماری پارٹی آریجنل ہے اس لیے میں مہاراستہ تک اس پارٹی کو سمید نہیں رکھا میں نے چھتیس گھر تک اس پارٹی کو سمید نہیں رکھا میرا ایک سپنا ہے میں ابھی یونگ ہوں میں ابھی کیول فارٹی ایٹ میں رہنی ہوں میرا سپنا ہے کہ میں کانگریس بی جے پی کو الٹرنیٹیو دیش کی سب سے اچھی پارٹی دو اس دیش کے لوگوں اس کام میں میں لگا ہوں اگر میں ایک سٹیٹ کو فوکس کر لوں تو یہ مہاراستہ کے اندر اگر ویجی مان کر چالے تو میری سوا میں بھی لاک لاک لوگ ہی کٹا ہو سکتے ہیں یہ میں جانتا ہوں لیکن وہ مجھے کرنا نہیں ہے جاتی کے نام پر دھرم کے نام پر پریوار کے نام پر جو پالٹکس کر رہے ووٹ مانگ رہے وہ مجھے وٹ مانگ رہے میں کسی کو نہیں آپ کرو جو کرنا ہے اگر میں چاہتا تو میں بھی مہاراشتہ کو حالہ سکتا ہوں لیکن میں وہ نہیں کروں گا میرا وہ اجھنڈہ ہے میں بھارت کے لوگوں کو بی جے پی کانگریس کے ہلٹرنیٹیو پارٹی دینا چاہتا ہوں ایک ایسی پارٹی جو سمویدان سمت ہو ایک ایسی پارٹی جو مانو ادکار سمت ہو ایک ایسی پارٹی جو ویل فیرسٹک پارٹی ہو جو سائنٹیفک پارٹی ہو جو یومینسٹک پارٹی ہو جو گرین پارٹی ہو جو پارٹی سب سے زیادہ پبلک پالیسز پر کام کر سکے ایک ایسی پارٹی جو نیا بھارت اور پربودہ بھارت بنا سکے جو نیا بھارت اور پربودہ بھارت بنا سکے میں اس کام میں لگا ہوں اور دوہزار انیس میں پورا دیش دیکھے گا کہ جب چناؤ ہوگا تو اے پی آئی کی دو سو سے زیادہ سٹے جس دیش میں رہی گی اور جنتہ نے یہ دیش ساتھ دیا تو پچاس ساٹھ لاکھ ووٹ لے کے پندرہ سے بیس پارٹیوں میں دیش کے جو ہے اے پی آئی رہی گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا گفٹ ہوگا بھارت کے لوگوں کو اور چوبیس کی میں آگے کی بات نہیں کروں گا جب انیس ختم ہوگا تب میں آگے کی بات کروں گا ہوں گا تو دیری کی بات ہے اگر اے پی آئی کا ایک بھی سنسٹ چلے گیا تو میں بی جے پی کانگریس کو اور ہاتھی اور سائیکل والوں کو ڈیلی ڈانس کر ہوں گا ہاتھاں گا